پاکستانی نوجوانوں نے پاکستان کی قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا سعودی عرب میں ایک بڑا کمپیٹیشن جیت کر پاکستان کے نام کر دیا پاکستانی طالب علموں نے سعودی عرب میں پاکستان کا جھنڈا ایک بار پھر سربلند کر دیا ہے تین پاکستانی سٹوڈنٹس جس میں ستیش کمار باکچند مگوار اور سیدہ اکراف فاطمہ شامل ہیں انہوں نے ہواوے کمپیٹی کی جانب سے سعودی عرب میں منقضہ ایک بڑے ٹکنالوجی کمپیٹیشن کو جیت کر پاکستان کے نام کر دیا ہے آئی سی ٹی کمپیٹیشن میڈل ایز دوہزار اکیس ریاض میں منقض ہوا جہاں پر پاکستانی تین طالب علموں نے شرکت کی اور اس کمپیٹیشن کو جیت کر پاکستان کے جھنڈے کو ایک بار پھر سربلند کیا ہے ستیش کمار اور بھانچند مگوار پاکستان کی مہران یونیورسٹی آف انجینرنگ اور ٹکنالوجی کے سٹوڈنٹس ہیں جبکہ سیدہ اکراف فاطمہ پاکستان کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی تالب علم ہیں ان کے جانب سے اس کمپیٹیشن میں شرکت کی گئی منسٹری آف کمپیٹیشنز اور آئی ٹی سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے آئی سیٹی کمپیٹیشن ہواوے موبائلز کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ملکت کیا گیا اس ایونڈ میں پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے تین سٹوڈنٹس نے شرکت کی جس میں ستیش کمار بھانچند مگوار اور سیدہ اکرا شامل تھے ان کے جانب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور اس کمپیٹیشن کو جیت کر انہوں نے پاکستان کا پرچم ایک بار پھر دیارے غیر میں بلند کیا ہے پاکستانی ایمبیسی کو سعودی عرب کے حکام کی جانب سے اس حوالے سے تعریف بھی کی گئی اور انہیں موارک بات بھی دی گئی ہے عرب میڈیا کے مطابق ڈاکٹر فہیم یار خاور جو کہ مہران یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ان کی جانب سے پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کی گئی اور اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے اس ٹیم کے تمام تر سیلیکشن پروسس اور شروع سے آخر تک ریاض میں اس ٹیم کی پرفارمنس پر گہری نظر رکھی جس کے نتیجے میں پاکستانی ٹیکنالوجی کے دلدادہ سرونٹس کی جانب سے ایک بڑا مقابلہ جیت کر اس کو پاکستان کے نام کر دیا گیا ہے اس مقابلے میں ان تینوں سرونٹس کو سعودی حکومت اور ہواوے کمپنی کے جانب سے بیس ہزار ڈالر کا انام بھی دیا گیا ہے سیدہ اکرہ فاطمہ ستیش کمار اور بھاگ چند میگوار اس کامپنٹیشن میں پہلی پوزیشن کے حق دار ڈھہرائے گئے